کہ رمضان مبارک میں اللہ جلدہ شاہدہ نے قرآن کریم نازل فرمایا اس لئے رمضان میں بہت زیادہ قرآن کریم کے تلاوت کی جانی چاہیے احادیث میں تو آتا ہے بخاری میں حدیث ہے کتاب الوحی کے اندر کہ جناب رسول اکرم صاحب رمضان میں قرآن کریم حضرت جبریل کو سناتے تھے اور حضرت جبریل قرآن کریم جناب رسول اکرم صاحب کو سناتے تھے بے شمار صاحبہ جو ہیں وہ رمضان کی ساری ساری رات قرآن کریم کی تلاوتیں مجھول رہتے تھے حضرت امام آزم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ وہ دن میں ایک قرآن پڑھتے تھے رمضان شریف کے اندر اور رات میں ایک قرآن پڑھتے تھے رمضان شریف کے اندر اس طرح سے تیس دنوں کے اندر تیس قرآن ہو جاتے تھے اور ایک تراوی تراوی پڑھتے تھے تو ایک سٹھ قرآن ہوا کرتے تھے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ خود بیس رکعہ تراوی پڑھاتے تھے اس شان کے ساتھ کہ ہر رکعہ تھی بیس آیتیں پڑھتے تھے اور تراوی ختم ہونے کے بعد پھر ایک ڈڑ گھنٹہ آرام کرتے تھے اس کے بعد پھر تحجید کی رمضان زیادہ کرتے تھے دس بار تحجید کی رمضان پڑھتے تھے اور فجر کی رمضان پڑھتے تھے پھر قرآن کریم پڑھنا شروع کرتے تھے اور گھروب آفتا پورا قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے یہ حضرت عمیر المنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات جنگی میں لکھا ہوا اور متعدد کتابوں میں موجود ہے ہم نے اپنے بے شمار اکابر کے متعلق سنا اور دیکھا بھی کہ وہ بہت زیادہ تلاوت کا احتمام کرتے تھے اس لئے رمضان شریف میں تلاوت کا بہت زیادہ احتمام کیا جانا چاہیے اور اس کے نتیجے میں انسان کی ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے انسان کی یہ احسانی کیفت پڑھ جاتی ہے اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے